سرکٹ فیلٹر کی سیوی نے سرمکشا کی ہے اور اب اگری کے لیے ڈی پیل کی جو براڈ نیرو اور سنسیٹیو نام کی کٹیگری یہاں پر تے کی گئی ہے براڈ کٹیگری میں چھ پرسنٹ کا سلیب ہوگا پہلے چار پرسنٹ بعد میں دو پرسنٹ کا نیرو کٹیگری میں بھی چھ پرسنٹ کا سلیب ہوگا پہلے چار پرسنٹ اور بعد میں دو پرسنٹ کا سینسیٹیو کٹیگری کی جو کمولیٹی ہے اس میں کل چار پرسنٹ کا سلیاب بنے گا پہلے تین پرسنٹ کا اور بعد میں ایک پرسنٹ کا یہ جو سرکیٹ فیلٹر ہے کیا یہ ٹھیک ہے یہ جو تائے کیا گیا ہے اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سی پی اے آئی کمولیٹی پارٹیسیپنٹس اسسوشییشن آف انڈیا کے پریسیڈنٹ نریندر وادوا جوڑ رہے ہیں فون لائن پر وادوا جی بہت بہت سپاگر تھے سار آپ کا یہ جو بدلاؤ ہوا ہے سرکیٹ فیلٹر میں کیا اس سے کمولیٹی مارکٹ میں تھوڑی ستھیرتا آئے گی جو انوشک اتار چڑھاؤ ہے اس پر تھوڑی لگام یا تھوڑی روک لگے گی انوشکار مرتنجے جی یہ ڈی پی آر جو ڈی پی آر ہم بوڑ رہے ہیں ڈیلی پرائز لیمیٹ ڈیلی پرائز رینج جو ہے یہ دوہزار سترہ کے اندر ایک سرکولر آیا تھا سیبی کا جس میں انہوں نے کٹیگرائز کر رہا تھا کمولٹیز کو براڈ نیرو اور سنسٹیف جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے تو اس کی کیونکہ والیٹیلیٹی جو ہے مارکٹ میں بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن تو ہمارا جو ریگولیٹر ہے سیبی وہ کافی پرو ایکٹیو ہے سیڈا کمیٹی میں یہ کانٹینیوز ڈسکشن کا پوائنٹ رہتا ہے کیا بی پی آر کو ریوائز کرنے کی یا ایکسچنجز کو اس کو بڑھانے کی گھٹانے کی محلت دی جائے تو یہ صحیح قدم ہے میرے حساب سے جو لیمیٹ چینوں نے ریوائز کریں ہیں پیچھے ہم نے دیکھا تھا کی والیٹیلیٹی خاص کر نون اگری کمولٹیز کے اندر بہت بڑی ہوئی ہے اور اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو ریوائز کرا گیا ہے میرے حساب سے یہ ٹھیک قدم ہے اچھا آپ کریں کہ ٹھیک قدم ہے سر تو کچھ والیم لیکن اس سے کیا یہ جو ریوائز کیا گیا ہے اس سے کیا کچھ والیم کو لے کر بڑا کنسرن ہے کمولٹی مارکٹ میں اور خاص کر کے نون اگری کمولٹی میں تو کیا اگری کمولٹی میں کچھ والیم میں اضافہ ہوگا کیا اس سے دیکھیں پہلے جو ہمارے جو سلیپس تھے اس کے اندر ہم سٹک کر جاتے تھے اس کے بعد اس کے اندر اس کو بڑھانے کی گھٹانے کی جو وہ تھی وہ کافی نیرو تھی اس میں مطلب ہم زیادہ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے تھے اس کے آنے کے بعد ہمارے پاس تھوڑا سا سکو بڑھ جائے گا جہاں کی پیڈر جو ہے فض جاتا تھا ای تنگ اس سے تھوڑا سا ریلیکس ہوگا تھوڑا سا تھوڑا سا فیدہ ہوگا میں بالکل نہیں کہہ سکتا ہے اس سے والیم سے فارق پڑے گا باٹ یہ ایک رسپ انیجمنٹ کا میر ہے اس کو ہمارے کو پوزیٹیوی ہم لیتے ہیں اور واضبا جی جو کہ آپ جڑے ہیں ہمارے ساتھ تو میں ایک سوال سر آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ نئے سال میں کیا کچھ نئی تیاری ہے آپ لوگوں کی کمورٹی مارکٹ کو تھوڑا سا اور بوشٹ کرنے کے لیے کچھ نیا پروپوزل آپ نے دیا ہو سیوی کو ایکسٹینڈ کو دیکھیں یہ کنٹینیوسلی ہمارے ڈیالیک جو ہے وہ سیوی سے اور ایکسٹینڈ سے چلتا رہتا ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے نون اگری کے اندر ایم سی ایس کے وولیوم جو ہیں کل جو ہیں پچھلے کئی سالوں میں دوہزار تیرہ چودہ کے بات بہت آئی ہے اچھے وولیوم تھے یہ نئے پروڈکٹس نئے انڈائیسز جو آئے ہیں یہ مارکٹ میں کافی مارکٹ میں لوگوں کو ٹرینڈ کی اور کمورٹی ایس ایس ایڈ کلاس جو ہے لوگوں کو پہلے نہیں سمجھ آتا تھا وہ سمجھتے سے صرف ٹرینڈنگ ہے لیکن اب یہ بولینز اور بولینز کے اندر جو فاظا ہوا ہے اور جو مارکٹ کے اندر پوری ورڈ کی مارکٹ میں اور ورڈ کے جو جو سنٹر بینکس ہیں جیسے انہوں نے انہاری ہے لوگوں کی یہ گولڈ اور سلور کے انہاری ہے لوگوں کی یہ گولڈ اور سلور کے اندر میں ابھی آپ کا سون رہا تھا انٹرویو تو یہ اچھے ایس ایس کلاسز بنتے جا رہے ہیں لوگوں کا اور نیوچل فانچ وغیرہ نے کافی ایکٹی پارٹیسپیشن شروع کر رہا ہے تو میرے کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں دو ہزار اکیس کے اندر یہ ویسے بھی ایس ایس کلاس ہے ایس 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 کلاس رہا جو رہا جو گورمنٹ سے ڈائلک کی بات ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بہت شکریہ وادواجی آپ کا ہمارے ساتھ دننے کے لئے اور اس خبر پر